ایک چیز واضح ہے کہ جس تعداد میں انشاءاللہ یہ قوم نکلی گی تو شاید ڈی چوک پہننے سے پہلے ہی بہت سی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں اور جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تعداد سے لوگ نکلے صرف پی ٹی آئی نہیں تحریک انصاف نہیں عام قوم پاکستانی قوم دس پندرہ لاکھ لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ سٹیج کی اوپر ہی ان کو ایک آواز سنائی دی گی کہ یہ اکانہ بدو ہے یہ اکانہ ستائی اچھا اچھا آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں مجھے بس حالانکہ آپ کو میں نے بتا میں پریڈیکشن نہیں کرتا لیکن اس دفعہ مجھے میرا سکس سنس کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ الگ ہوگا اور ایک اور چیز اب یہ اسلامباد آئی جی اسلامباد نے کچھ دم کیا دیا ہے تو میں آئی جی اسلامباد آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف ہمیشہ سے ایک پرامل سیاسی جماعت رہی ہے عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ ہی پرامل رہنے کا درس دیا ہے اگر آپ کی یہ کوشش ہو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس مارچ کو رکھوں گا تو نہ آپ یہ مارچ رکھ سکتے ہیں نہ اس اگر جتنی بھی کنٹینر لگا لے جتنی بھی کڈے کھوڑ لے لیکن انشاءاللہ آپ سے ملاقات دی چوک نہیں ہوگی پچھلی دفعہ ہم سب ایک روٹ سے گئے تھے اس دفعہ شاید ہمارے روٹ بھی الگ الگ ہوں تو جب روٹ الگ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافلے بھی الگ ہوں گے جب کافلے الگ ہوں گے تو ہر کافلے میں الگ ہی تعداد ہوگی تو جین جن لوگوں کو جوجہ ذمہ داریاں ملیں گی تو ہر بندے نے رسپانسیبیلیٹی لینے ان چیزوں کی تو چونکہ ہم جلوی پختونخواہ سے بلانگ کرتے ہمارا الگ پلین ہے ملاکن کا ہمارا الگ پلین ہے ہزارے کا ہمارا الگ پلین ہے اور پشاور ریجن کا پشاور ویلی کا ہمارا الگ پلین ہے تو اس دفعہ جو ہم نے پلیننگ کی ہے وہ بہت ہی انشاءاللہ ویل ارگنائز ہوگی ہاں سامنے کے میں ہوس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں سی ایم ہوس پشاور میں موجود ہوں پاکستان تحریکہ انصاف کے تمام احتیدار تمام ایم پی ایس حیبر پہتونہا کے آج یہاں اکٹے تھے پلیننگ کی جا رہی تھی شاید ہٹک سامنے کے ساتھ موجود ہیں شاید صاحب کیا پلیننگ کی جا رہی ہے چوبیس کے حوالے سے فائنل کال ہے اور کیا ارادے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دیکھیں ارادہ بھی بڑا واضح ہے پلیننگ جو تھی پوری قوم انتظار کر رہی تھی کہ کیا پلین ہوگا فائنل کال کے حوالے سے تو مشاورت کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ابھی ہماری چیف پرنسٹر صاحب کے ساتھ ساؤتھ ریجن کی میٹنگ ہو گئی ہے پشاوہ ریجن کیا بھی جاری ہے ہمارے دو ریجن ہزارہ اور ملاکن کے میٹنگ کل ہی ہو چکے تھے تو جی پلین ہو چکا ہے اس دفعہ ہم کشتے جلا کے آئیں گے اور ایسا پلین کر کے آ رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے ایسا پلین کر کے آ رہے ہیں یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ آپ کا پلین ہوگا یا لوگوں کا جذبہ ہوگا یا لوگوں کی سٹرینٹھ ہوگی تعداد ہوگی جیسے کے پہلی بات یہ کہ چونکہ کال چیئرمن عمران خان صاحب کی جانب سے ہیں تو جب بھی ہماری چیئرمن نے اپنی قوم کو بلایا ہے جب جب انہوں نے کال دی ہے پاکستانی قوم چلی آتی ہے اور چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی پلینز تھے جلسے تھے جلوس تھے پروٹیس تھے تو اس میں چیئرمن صاحب کی احکامات ہوتے تھے کہ مطلب آپ نے ایک دن کرنا ہے دو دن کرنا ہے تو چیزیں کلیر ہوتی لیکن اس دفعہ انہوں نے کہا کہ واپس نہیں جائیں گے واپس نہیں جانا تو جب واپس نہیں جانا تو پھر یہ دس دن بھی ہو سکتا ہے یہ سو دن بھی ہو سکتا ہے یہ دو سو دن بھی ہو سکتا ہے اور یہ تب تک جاری ہوگا جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ نہیں پوری ہوتے اور تعداد کے حوالے سے جی دیکھیں کہ میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں ہمیں چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس دفعہ لوگ کم آئیں گے اس دفعہ لوگ زیادہ آئیں گے لیکن اس دفعہ میں جو اسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ تعداد جو ہے یہ انشاءاللہ یہ دس سے پندرہ لاکھ لوگوں کی تعداد ہوگی انشاءاللہ دس سے پندرہ لاکھ یہ میں آپ کا خیبر پختون خواہ کی پردک کر رہا ہوں جو پنجاب سے آئیں گے جو اسلام آباد سے آئیں گے وہ الگ سے ہوں گے جی دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پروٹیسٹ کیے لیکن اتنے ویل ارگونائز اور اتنا پلین کر کے ہم نہیں گئے جتنا ہم اس دفعہ پلین کر کے جا رہے ہیں چیزیں مجھے یہ بتائیں آپ کہنے کے ون ملین پلس لوگ ہوں گے ہیبر پختون ہاں سے فو آپ کو لوگوں میں یہ جذبہ پہلے دیکھنے کو ملا جو چوبیس کے لیے ہے یا جس سرحان لوگ چوبیس کے لیے تیار ہیں کیا اس سے پہلے کیونکہ دوہزارٹ چھ ساتھ سے آپ بھی ورکر ہیں تحریک انصاف سے کبھی سے پہلے یہ جذبہ دیکھنے کو ملا چیزیں کہ اس سے پہلے ہمارے ورکرز کی قوم کی یہ توقع تھی کہ ہمیں عدالتوں سے کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی لیول پہ انصاف مل جائے گا لیکن چوبیس بھی آئینی ترمیم کے بعد وہ تمام امید قوم کی ہماری اور کارکنان کی دم توڑ چکی ہے جو ہمیں عدالت اسی تھی چیزیں کہ چوبیس بھی آئینی ترمیم میں انہوں نے جو عدالتوں کی ذریعے یا جو انہوں نے چوبیس بھی آئینی ترمیم کرنے کا اصل مقصد امرار خان کو روکنا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جیل سے باہر نہ ہیں اس کو ہم پرولانگ کرے لیکن بس ہمارے سبر کا پہمانہ مزید جو ہے وہ لبریز دو چکا ہے شاید لیٹک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ لوگ ہیبر بہتون حاصل ہیں بلکل میں یہ دعویٰ کر رہا حالانکہ آپ کو پتہ ہے میں نہ پریڈکشن کرتا ہوں نہ دعویٰ کرتا ہوں لیکن اگر اس دفعہ کر رہا ہوں تو کسی بنیاد کیوں پر کر رہا ہوں چونکہ جو ہمارا پلان ہے تو وہ بہت ہی منفرد ہوگا وہ الگ ہوگا اس دفعہ وہ الگ کن بیسیس پہ ہوگا لوگوں کی تدار پہ ہوگا یا کس طرح آپ کی مشینری ہوگی کس طرح رکافٹوں کو ہٹائیں گے کیونکہ اب بھی ہی کنٹینر پہنچنا شروع ہوگی جی دیکھے پچھلی دفعہ ہم سب ایک روٹ سے گئے تھے اس دفعہ شاید ہمارے روٹ بھی الگ الگ ہوں تو جب روٹ الگ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کافلے بھی الگ ہوں گے جب کافلے الگ ہوں گے تو ہر کافلے میں الگ ہی تعداد ہوگی تو جن جن لوگوں کو جو جو ذمہ داریاں ملیں گی تو ہر بندے نے رسپانسیبلیٹی لینے ان چیزوں کی تو چونکہ ہم جنبی پختونخواہ سے بلان کرتے ہیں ہمارا الگ پلین ہے ملکن کا ہمارا الگ پلین ہے ہزارے کا ہمارا الگ پلین ہے اور پشاور ریجن کا پشاور ویلی کا ہمارا الگ پلین ہے تو اس دفعہ جو ہم نے پلیننگ کی ہے وہ بہت ہی انشاءاللہ ویل ارگنائز ہوگی تو کیا سمجھ سے ہیں چوبیس طریق ہو جب ہیبر پختون ہاں نکلے گا پنجاب نکلے گا چوبیس والے دیچو پہنچ جائیں گے کمپیٹیشن ہوگی جی ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ کون پہلے اسلامباد ہمیں انٹری مارے گا تو جو اسلامباد انٹری مارے گا تو وہ کون کا ہیرو ہوگا نمبر اسی کے ہوں گے اسی کے نمبر ہوگی قوم بھی نمبر دیں گے آپ بھی دیں گے پوری پاکستانی قوم جو ہے ان لوگوں کو پرویسے نمبر بھی دے گی جو پہلے پہنچے گا دیچوک پہنچ گے اس کے بعد کیا لاعمل ہے ایک چیز واضح ہے کہ جس تعداد میں انشاءاللہ یہ قوم نکلی گی تو شاید دیچوک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سی چیزیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں اور جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اس تعداد سے لوگ نکلے صرف پی ٹی آئی نہیں تحریکن صاحب نہیں عام قوم پاکستانی قوم دس پندرہ لاکھ لوگ نکلیں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ سٹیج کی اوپر ہی ان کو ایک آواز سنائی دی گی آپ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں مجھے بس حالانکہ آپ کو میں نے بتا میں پریڈیکشن نہیں کرتا لیکن اس دفعہ مجھے میرا سکس سنس کیا رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ الگ ہوگا اور ایک اور چیز ابھی اسلامباد آئی جی اسلامباد نے کچھ دم کیا دیئے ہیں تو میں آئی جی اسلامباد آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ تحریکن صاحب ہمیشہ سے ایک پرامل سیاسی جماعت رہی ہے عمران خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ ہی پرامل رہنے کا درس دیا ہے اگر آپ کی یہ کوشش ہو آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ میں اس مارچ کو رکھوں گا تو نہ آپ یہ مارچ رکھ سکتے ہیں نہ اس اگر جتنی بھی کنٹینر لگا لے جتنی بھی کڈے کھوڑ لے لیکن انشاءاللہ آپ سے ملاقات دی چوک میں ہوگی ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ دی چوک میں ان سے ملاقات ہوگی ملاقات ہوگی دی چوک میں آپ نے دیکھا کہ دس لاکھ کا ٹارگٹ ہے دس لاکھ حیبر پہتونہا سے نکلے گا پنجاب سین بلوچستان کشمیر گلگت ابھی الگ ہے سو ہر منہ اپنا کافرہ لے کے پہنچے گا ہر ایک ہی کوشش ہوگی میں پہلے پہنچوں یہ جذبہ ہے یہ جنون ہے اور کیاریاں ضرور شورٹ سے جاری ہیں آپ کو بتاتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ